حسار لوگ سبھا سے بی جی پی کے امیدوار رنجیت چوٹالا نے کہا ہے کہ چناف پرچار میں بی جی پی کا ورود کرنے والے چنیندہ کسان ہیں جبکہ دیش میں بی جی پی چار سو کے پار سیٹے جیتنے جا رہی ہیں حسار لوگ سبھا کے چنافی رنج کو لے کر کے رنجیت چوٹالا سے خاص بات چکی ہے ٹوٹل نیوز اسوسیٹ ایڈیٹر ڈاکٹر مہش کمار نے امیدوار چوڑری رنجیت سنگھ چوٹالا اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہوئے سر مجھے بتائیے کہ کانگرس پارٹی ٹکٹوں کے فینسلے میں کافی زیادہ وقت لگاتی انہوں نے ضراری ہے بہت مشکل یہ کام کانگرس پارٹی کے لیے ہو چکا ہے میدان میں کس چہرے کو امیدوار کے طور پر اتارنا ہے تو ایڈوانٹیج کیا آپ کو مل سکتا ہے پہلے سے چنافی میدان میں سب سے پہلے ریس میں سب سے آگے دیکھئے ان کی پارٹی کا ندنہ ہے اس میں میں کیا کہوں گا وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کا کیسا سسٹم ہو جانے اب ہمیں پہلے آئے بعد میں آئے کوئی امیدوار پائے کوئی فرق نہیں یہاں کیول بھارتیجنٹہ پارٹی کے اور موڈی صاحب کے نام کی بوٹ ہے اور مانی امانور راجن جو پردیش میں ساڑھے نو سال میں کام کرے اس کے بوٹ ہے کینڈیڈیٹ کی اپنی چھوی کے اس کی اپنی پرسنیلٹی کے بوٹ ہوتے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ کہیں چھوی کا معاملہ ہے میں برابر اس چہر میں بیس سال سے آتا رہا ہوں ہر پانچ تاریخ کو آتا تھا لوگوں کے سامنے کام کرتا تھا میرا جو کنڈیکٹ کاریئے کلاف تھا وہ لوگوں کو ٹھیک لگا اور پارٹی نے مجھے دیکھ کے ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں مجھے کنڈیٹ بنا دیا اور میں ایسا کنڈیٹ تھا جسے امیجیٹ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تو ووٹ موڈی جی کے نام کے ہیں ملیں گے نشی طور سے چناو جیتے ہیں کیسام اندولن کیا اثر کیا اب چناوی میدان میں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویروت کے لیے سامنے آتے ہیں اور جنرائی درنتہ پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور بھارتی درنتہ پارٹی کے تمام الگ الگ امیدواروں کے ساتھ اس طرح کی پرسطیاں سامنے آ رہی ہیں دیکھئے چناو میں کچھ چیزیں پولٹکلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں ہماری اگرمہ میں سوا چل دیتی آپ کے سب چینل والے گئے تھے دو زار سے زیادہ آدمی تھے بہت بڑا کٹ تھا اس میں تین آدمی کھڑے ہیں وہ نے کسان کی بات کری وہ کہنے گا ہم کرنا گاؤں والے کہنے گا جب سوا ہو جائے تو اس کے بعد پوچھ لینا میں نے انہیں جواب دیا کہ بھئی سردیوں میں پانی چلتا تھا رات کو پہلی بار اس سرکار نے کرا بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار نے کہ تمہیں دن میں پانی ملا دسمبر جنرل میں کہنے کہ جی ملا جب سنچائی کا ٹائم ہوتا ہے آٹھ گھنٹے سے دس گھنٹے بجلی تھی کہتے ہیں جی بہت بڑی آدھی چوبیس گھنٹے بجلی ملتی ہم پانی دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں بڑی ہم معافضہ دے رہے ہیں کانگریس نے پچھلے دس سال میں ایک ہزار معافضہ دیا اور ہماری سرکار نے بارہ زار معافضہ دیا پیسے ساڑھے نو سال میں تو آبدہ کبھی بھی نہیں آئے پر میرا کہنے کا مطلب کہ سب سے زیادہ کسانوں کا سرکار دیان رکھی ہے ہر جگہ آپ کا ٹیو ویل پہ سبسیڈی دے رہے ہیں ہماری پروڈکشن ریٹ چار پچاس ہے اور جب بجلی کا ہم ٹیو ویل سے چار کرتے ہیں کسان سے دس پیسے پر یونٹ چار کرتے ہیں پروڈکشن چار پچاس پر یونٹ ہے اس کے بعد جو جتنے وارٹ ٹینک بنتے ہیں اس کا ہم دے رہے ہیں جوڑ کا سندر یہ کرنہ ہو رہا ہے گاؤں میں وہ پہلی بار ہو رہا ہے جتنے خان بنتے ہیں اس پر سبسیڈی دے ٹرالی کسان کھلیتا ہے اس پر سبسیڈی ملتی ہے خاد ہے اس پر ہر جگہ سرکار سبسیڈی دے رہی ہے یعنی یہ کہنے کی کوشش کے پولٹیکلی موٹیویٹیڈ کچھ لوگ ہی بیروت کی ایسی تصویریں کام کر رہے ہیں رفتار دینے جا رہی ہے اور کس طریقے سے جو پرانے بی جے پی کے کارے کرتا ہے انہیں بھی گھر گھر سے بلا کر جو ہے ان سے بھی سمواد کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے انہیں چناؤ پرچار کے ساتھ جوڑا جائے گا ہر آدمی کو جوڑ رہے ہیں جو بھی ہمارے کاری کرتا ہے گاؤں تک پوری فوج گاؤں ہوگی ہے ہر پنہ پرموک ہر گاؤں کا ایک ایک ناغرک موڈی صاحب سے جب ایک اپینین پور ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ایک سو پانتاریس کلور دنیا میں سب سے بڑی جان ڈیموکریسی ہے سب سے بڑا دیس ہے اور اس میں تین بار چناؤ یہ تیسرا چناؤ ہو رہا ہے لوگوں نے سنگل پارٹی کو میجورٹی دیکھے بنایا ہے کئی دیسوں میں کھنڈت سرکاریں بنتی ہیں پاکستان میں ابھی دیکھا آپ نے پہلے کچھ بنا تھا پھر کسی کو پرائم نیسٹ بنا رہا ہے کسی کو راشتر پتی بنایا جا رہا ہے یہاں لوگوں نے پوری طریقے سے موڈی صاحب کے کام سب سے سنتوشت ہے موڈی کی گارنٹی کی بات پر لوگ مہتو روزہ کرتے ہیں اور ہم کمل کا پھول کھلائیں گے میرا ماننہ ہے چار سو چھو پر شیٹیں بھی جیتے گی ہسارت سیٹ کو لے کر پوری طرح آشوشت چودری رنجی سنگھ چوٹالہ نظر آ رہے ہیں اور صاف یہ بات کریں کہ دیش میں ڈی اگڑ بندن کو چار سو کے پار سیٹیں ملے جاری ہیں اور ہسارت لوگ سبا سیٹ کو لے کر کسی بھی طرح کا پریشانی کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑے گا سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار